کیندری ریزارو پولیس بلکا چھاسی ماہ ستھاپنا دیوست پوری حرشو الڈاس کے ساتھ منائے گیا اس افسر پر ایک سو چودھمی بٹوالین ریپیڈ ایکشن فورس شالندر میں ایک وشیر سامرو کا یوچن کیا گیا اس دوران بٹوالین کے کمانڈیٹ اشونی کبار شاہ نے شہید اسمارک پر جا کر شہیدوں کو بھابون شردھانچری حرپت کی اور ان کے بلیدان کو نمن کیا جس کے بعد کمانڈیٹ مہدے نے بٹوالین پوارٹر گارڈ میں جا کر گارڈ فان لیا اور گارڈ کا نیرکشن کیا وہیں انہوں نے جوانوں کو کندری ریزارو پولیس بلک کی اتحاس بارے میں بھی افغط کرویا اس موقع پر انہوں نے بٹوالین پریسر میں ورکشار اوپن کر پریہ ورن سرکشن کا سندیش دیا جوانوں نے بھی اتصا پوروک ورکشار اوپن میں بھاگ دیا اور کیئی پیوڑ لگائے تو وہیں اس سینک سمیڈن میں کمانڈیٹ مہدے نے سب ہی جوانوں اور ان کے پریواروں کو ستھاپنا دیوز کی ہارتگ بادائی تھی انہوں نے سی آر پی ایف پریوار کی ویرتہ سمرپن اور سیوہ بھاونا کی سرہنہ کی اور جوانوں کو ان کے کٹھن پریشترام اور کرتے ہوئے نشطہ کے لیے پریڑت بھی کیا وہیں کمانڈیٹ نے کہا کہ ہماری بلٹانوین کی پرتیک سدسیا کا یوگدان دیش کی سرکشہ اور سمردی کی دوی محتپون ہے اس لیے ہمیں اسی بھاونا کے ساتھ نیرنتر کاری کرتے رہنا چاہیے جال اندر سے ہلچل کے لیے کمیرمن رجنی شرما کی ریپورٹ کینڈری ریزر پولیس بھل کا چھیاسی ماہ ورزگانٹ منا رہا ہے یا ستھاپنا دیوز منا رہا ہے تب میں اشمینی کمار جھا کمانانٹ ون ون فور ریپیڈ ایکسن فورس آج ہم نے بھی اسے ہرسول لاس کے ساتھ منایا ہے صبح ہم مارٹیس مموریل میں گئے جہاں پہ ہم نے شردہ سومن ابن مریت عرپیت کیا اور ان ویر جوانوں کو نمن کیا جنہوں نے اپنا سروس دیش کے لیے نوچھاور کیا ہے تت پس چاہت میں نے سیلوٹ کیا کورٹر گارڈ میں جا کر اور آج کے دن ہم بھیشش روپ سے اس لیے مناتے ہیں کیونکہ یہ بھل کو گروھ ہے کہ یہ بھل ویشو کا سروس دیشت بھل ہے تتہا سب سے بڑا بھل ہونے کا اسے درجہ پرابت ہوا ہے ہم ایلیٹ آرگنیزیشن ہیں ڈسپلین فورس ہیں ہم نے دیش کے لیے ادمی ساحس کا پریچہ دیا ہے ہمارے عدیکاری ایم جوانوں نے اپنا بریدان دیتے ہوئے ہمیشہ دیش کو اچھوم رکھا ہے ہمیں ادمی ساحس کا پریچہ جتنا بھی دیا جائے وہ بھی کم ہے ہم نے ہاتھ سپنگز ہو یا دادا کو ہر جگہ یا ہم پارلیمنٹ اٹیک ہوا تھا تب بھی ہم نے اسے ویفل کیا تھا اپنے ادمی ساحس کا پریچہ دیتے ہوئے چاہے ایودھیا کا اٹیک ہو جہاں ملیٹنٹس گھوز گئے تھے تب بھی ہمارے عدیکاری جوانوں نے وہاں بھی ساحس کا پریچہ دیتے ہوئے اس اٹیک کو ویفل کیا تھا ہمارے جوان ہمارے عدیکاری سب سے زیادہ گیرنٹری میڈلز ہماری فورس کو ملتا ہے ہمیشہ تو آج ریپیڈ ایکسن فورس نے بھی اسے اسے اسی ہر سرداز کے ساتھ اسی ڈیل ڈال کے ساتھ منایا ہے اور اسی کے اسی کے سندر میں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج میں نے سینک سمیلن لیا جہاں پہ میں نے عدیکاری ہوں اپنے جوانوں سے یہی کہا کہ ہمیشہ ہمارے بل کا چھوی کا بھی نہ دھومین ہونے دیں تتہ دیش کو ہم ہمیشہ گروت ہونے کا انوبوتی پردان کرنے کا کے لیے کار ہمیشہ نردر کرتے رہے دھنیواد جہاں